السلام علیکم ویورز آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ بیسن کی روٹی اسے آپ بیسن کا پراتھا بھی کہہ سکتے ہیں تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں بیسن کی روٹی بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے وہ کچھ اس طرح سے ہیں جہاں ہمارے پاس موجود ہے بیسن دو کپ میدہ ایک کپ آپ چاہیں تو میدک جگہ آٹھا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے جو مسائلے چاہیے اس میں نمک ڈیر ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچ ڈیر ٹی سپون بھونا اور کٹا زیرہ ڈیر ٹی سپون بھونا ہوا اور کٹا ہوا ثابت دھنیا ڈیر ٹی بل سپون ادرک لہسن پیسٹ ڈیر ٹی سپون اور چاپٹ ہری مرچیں اس میں شامل کریں گے ایک ٹی سپون پیاز گریٹ کی ہوئی ایک بڑی پیاز میں نے لی ہے ہرہ دھنیا اس میں شامل کریں گے تین سے چار ڈی بل سپون اور اسے گھونتے ہوئے استعمال کریں گے آئل یا آب گھی بھی لے سکتے ہیں دو ڈی بل سپون اب سب سے پہلے بیسن میں شامل کریں گے میدہ تمام مسائلے چاپٹ ہری مرچیں ادرک لہسن پیس ہرہ دھنیا پیاز ان تمام چیزوں کو اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اور حضبے ضرورت پانی سے اسے گوند لیں گے یہ دیکھئے اب سب سے آخر میں ہم دو ڈی بل سپون آئل اس پر ڈالیں گے اور اس کو گوند لیں گے اچھی طرح سے یہ دیکھئے ہم نے آٹے کو گوند لیا ہے اب اسے ہم آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے یہ دیکھئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس طرح سے اس کے پیڑے بنا لیں گے اور اسے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اب بیل لیتے ہیں اب تبے پر ایک ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے اور اس بیسن کی روٹی کو آہستہ سے تبے پر رکھیں گے دیکھئے اسی طرح دونوں سائٹ سے اسے ہم پکا لیں گے آپ چاہیں تو تیل کی جگہ دیسی کھی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور مکھن بھی استعمال کر سکتے ہیں موسیقی یہ ہماری بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ بیسن کی روٹی بلکل تیار ہے اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی